حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آگئے رات کے وقت میں یا وہ آئے تو حضور نے پوچھا کھانا کھانا ہے تمہیں کہا کھانا ہے جھوٹ اور بھوپ کو جمع کرنا منع ہے کہا جی کھانا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسواج متحرات کی گھروں میں پتا کرو کچھ ہے حضرت عمی سلمہ کے گھر میں پتا کیا تو کہا یا رسول اللہ چار دن سے روٹی نہیں پکی حضرت زینب سے پوچھا تو کہا حضور کئی دن سے چولہ ہی نہیں جنایا حضرت عائشہ صدی کا حضرت محمونہ حضرت سودہ تمام گھروں سے بظاہر یہ دو جہان کے شاہ ہیں پر باز کچھ رکھتے نہیں دو جہان کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں ہر چیز ہے پر فقر اختیاری ہے کوئی شہر نہ ملی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعلان کیا فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو روٹی کھلائیں ان لفظوں کا حسن کوئی حسن والا ہی سمجھ سکتا ہے فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو کھانا کھلائیں تو ایک سیابی لے گئے اٹھے وہ سیابی جو سیابا میں غریب تھے ایک انساری جو غریب آدمی تھے اگرچہ میرے معبوب کے غلاموں میں جو بڑے امیر تھے وہ بھی خرچ کرنے میں بڑے آگئے تھے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی حضرت عبد الرحمن ابنِ عوف حضرت ابو بکرِ صدی رضی اللہ لیکن یہ غریب آدمی کہا حضرت میں لے جاؤں میں لے کے جاؤں اور جب خاری مسلم ہے حضرت نے فرما لے جاؤ وہ اب سیابی گھر لے گئے اور بیوی سے مشورہ کیا بات پہ غور کرنا ہر چیز کی بھوک دیکھی جا سکتی ہے بچوں کی نہیں دیکھی جا سکتی وہ انساری حضرت کے میمان کو گھر لے گئے جا کے بیوی سے مشورہ کیا کاب علیمان اس گھر میں کچھ ہے تو اس نے کہا تھوڑا سا بچوں کے لیے کھانا رکھا ہے بچوں کے لیے بچے تو بزدل کر دیتے ہیں بچے تو آدمی کو بزدل کر دیتے ہیں بچے تو مار دیتے ہیں کلیجہ پھٹ جاتا ہے بچہ پھکا ہو نیند نہیں آتی اب سیابی اپنی بیوی سے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں بچوں کو بھیلا کے سلا دے رسول اللہ کے لیے نہیں رسول اللہ کے میمان کے لیے بھئی نبی پاک کے لیے نہیں حضور کے تجھ سے در در سے ساکھ اور ساکھ سے ہے مجھ کو نسبت میری کردن میں بھی ہے دور کپٹ کا دیرہ تجھ سے دار دار سے ساکھ ساکھ سے ہے مجھ کو نسبت لمبی بات ہے اب بچوں کو سلا دو بی بی نے بچوں کو سلا دیا تو میاں بی بی کا مشہورہ ہوا کہ میمان کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھانا بھی سن دوتا ہے تو اب میمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی ہے تو کھانا ہے ایک دو آدمی کا اب خامد اپنی بی بی کو تیار کرتا ہے کہ میں بھی کھانے میں بیٹھ جاؤں گا تو بھی بیٹھ جانا اور جب میمان کھانے میں ہاتھ ڈال لے تو تو اٹھنا کہنا وہ ہو دیا تو صحیح کیا ہے انہی ابھی بوجھ جائے گا اور جا کے دیا بوجھا دینا ہم ہاتھ ہلاتے رہیں گے میمان روٹی کھاتا رہے گا اور یار اس درد کو اس کیف کو سمجھو گھر میں بچے بھی بھوکے بچوں کی ماں بھی بھوکی بچوں کا باپ بھی بھوکا دستر خان پہ روٹی لا گئی روٹیاں چون ڈالی بی بی اٹھی کہنے لگی اوہو چراغ تو صحیح کیا ہی نہیں یہ تو پوچھ جائے گا حوصل مند بی بی جس نے بچے بھوکے سولا دیئے وہ بھوکے سوئے ہوئے بچوں کی بھوکی امہ اٹھی اور اپنے خامد کی تابداری میں اٹھی میں گھڑی تیارتھ دور سجن دے وہ جن جے رکھے کون جے رہن ہے اور اس نے نہ دیا تھی کرنے کے بہانے پجھا دیا مہمان روٹی کھاتا رہا اور رسول اللہ کے نوکر قربانی دیتے رہے وہ روٹی کھا کے سیر کے پستر بچھایا تو سو گیا یہ نیاں بی بی ساری رات بچوں کی طرف دیکھتے رہے اور گوھر کرتے رہے اور راضی رہے کہ ہم نے غصور کا فریضہ نبایا ہے قربان جاؤں مابو پے بے قبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے وہ سیابہ وہ اگر قربانیاں دیتے تھے تو جو عزاز ملتا تھا وہ بھی بڑا شان والا ہے ایسے آپ بھی کہتے ہیں میں فجر کی نمال پڑھنے مسجد آیا پہلا قدم رکھا تو میرے کریم بولے حضور نے فرمایا رات جو تُو نے اور تیری بیوی نے عمل کیا ہے خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا ہے اور پھر ایک لفظ اور ہے حدیث ایک روایت میں جملے اور بھی ہیں حضور نے فرمایا جب تُو اور تیری بیوی رات میمان کے ساتھ احسار کر رہے تھے نا تو عرش کا مالک تمہیں مسکرا مسکرا کے دیکھ رہا تھا رب تمہیں دیکھ کے مسکرا رہا تھا رب تمہیں دیکھ کے مسکرا تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے ہم دامن نہ چوڑ دیں تو فرشتے بزو کریں پر میں وہ مسکرا رہا تھا کہ میرے بندے میرے رسول کی رضا کے لیے کیا کر رہے ہیں